نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم و علی اہلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام حفظہ قریش کے خاندانِ عدیث ان کا تعلق النصب نام حفظہ بنت عمر حفظہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعوزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرد بن زراح بن عدی بن کاب بن لعی وانتا کا نام حضرت زینب بنت مازون رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بھی بہت عظیم رتبے کی صحابیہ ہیں اور حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی ہیں تو اگر ہم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دیکھیں تو حضرت زینب ان کی بالتا حضرت عثمان بن مازون ان کے مامو عمر فاروق ان کے والد اور بہت بڑے مفسر اسلام اور قرآن اور فقیح اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی دیتا ہے پہلا نکاح خونیس بن حضافہ کے ساتھ اور پھر ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جانباز سپاہی تھے دو ہجری میں غزبہ بدر میں یہ انہوں نے شریک بھی ہوئے اور غزبہ احد میں زخمی ہوئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شخیط ہو گئے عدد کا زمانہ پورا ہوا تو حضرت عمر کو اپنی بیٹی اپنی بیوہ شہید کی بیوہ بیٹی کے نکاح کی فکر لاحق ہوئی یہ وہ عرب معاشرہ تھا یہ وہ عرب معاشرہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے فیضیاب کر دیا تھا کسی کو معاشرے میں قوارا یا قواری بے نکاح کے چھوڑنا پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ حکم خداوندی ہے وانکہ اللہ یامہ میں ان کو باپنے مجرد لوگوں کا نکاح کروا دیا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی تربیج اپنی سنت سے خدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاخیر سے منا کیا تو صحابہ اکرام عملی طور پر اپنی بیوہ اور متلکہ بیویوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی نکاح کے بارے میں فکر مند نظر آتے تھے اور ان کے نکاح کا احتمام کرتے ہوئے نظر آتے تھے آپ دیکھیں گے کس قدر احتمام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت حفظہ کے نکاح کی درخواست کرتے ہیں یہ وہ عرب معاشر ہے یہ وہ صحابہ اکرام کا دور ہے ایک بیٹی کا باپ اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتے ہوئے کسی قسم کا تردد محسوس نہیں کرتا بیوہ بیٹی کو بٹھانا زیادہ پریشانی کی بات ہے اس کے بجائے کہ بیوہ بیٹی کا پیغام بھیجتے ہوئے ہمارے معاشرے میں پورے کا پورا آوہ بدل گیا بیٹی کا پیغام خود دے یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے اس کے بجائے کہ وہ بیوہ بیٹی گھر پر بیٹھی رہے ہماری سوچیں بدل گئی ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان خاموش رہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کچھ رنجیتہ بھی ہوئے فطری بات اور اسی طور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی وہ زوجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بہت ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں کہا کی حاجت تو تھی لیکن اپنی بیوی کی وفات کے بعد بہت زیادہ رنجیتہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو پیشکش کی اور انہوں نے فورا نہیں تذکرہ کیا کہ ابھی میرا دل اتنا رنجیتہ ہے کہ میری میرے مزاجیں بھی دوسرے نکاح کی طلب نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے جواب سے بہت عمزدہ اور رنجیتہ بھی ہوئے اور آ کر اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا یعنی حضرت عبو بکر صدیق کا شکوہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی رودات جو ہے اس کو بھی بیان کیا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی بھی دی اور پھر مستقبل کی رودات کے حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی آپ نے برمایا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ حفظہ کا نکاح شخص سے ہو جائے جو عثمان اور عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے بہتر اور عثمان کا نکاح اس سے ہو جائے جو حفظہ سے بہتر ہے ان دونوں کے لئے کونسا گھرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھرانہ منتخب کیا گیا تھا حضرت عثمان غنی کے لئے حضرت حفظہ کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی سپخر خال بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ اور پھر عبو بکر اور خضرت عثمان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کا کیا درجہ یاد رکھئے گا جو اللہ کے دین کی عطاعت کے لئے سبر کرتا ہے اور استقامت سے جمع رہتا ہے اللہ مخلصوں کا حق کے اخلاص زائع نہیں کرتا اللہ محسنوں کو ان کے عجر کا بدلہ ضرور دیتا ہے حضرت عمر نے اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کے پیغام اور ان کے نکاح کی کوشش بھرپور اخلاص کے ساتھ کی اللہ نے بہترین نمل بدل دیا کے نہیں دیا اللہ نے چھوڑ دیا نہیں اللہ نے ان کے اخلاص ان کی کوشش ان کی عطاعت کے اس سبر کے انہوں نے انا کا معاملہ نہیں بنایا جھوٹی عزت کو معاملے میں نہیں لائے اور بس اللہ کی عطاعت کی اور اللہ کی عقامات کی وجہ سے انا نیت کا معاملہ نہیں کیا اللہ نے مدد بھی کیا اللہ نے معابرت دیکھی یہ احسان کا درجہ تھا اللہ نے احسان سے بدل دیا حضرت عفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ جس کے بعد ان کو زنورین کا لقب ملا حضرت عفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شابان تین ہجری میں ہوا اور ان کی حیات طیبہ میں بھی کچھ واقعات اگر ہم پیچھے جیسے ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے دیکھے واقعہ تحریم اس میں جو گھڑ جوڑ ہوئی تھی وہ شربت کے پینے پر تو وہ جو لوبی بنی تھی اس کے ایک لوبی میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تھی کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جو ہجرے تھے ایک تو وہ بھی آپس میں متصل اور جڑے ہوئے تھے اور ویسے بھی ان دونوں میں بہت زیادہ بہنوں کی طرح کا سا پیار تھا مزاج بھی کچھ ملتے جلتے تھے اور ویسے بہت زیادہ آپس میں دوستی بھی تھی اور بہت زیادہ محبت بھی تھی اور پھر اس کے بعد علاہ کا واقعہ اور تخیر یہ سارے کے سارے واقعات وہ جو ازواج متحرات نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ دونوں موجود تھے باقی ازواج متحرات کے ساتھ مزاج میں کچھ تیزی بھی تھی اور کچھ بے باقی بھی تھی اور یہ وہ تیزی ہی تو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب پتا چلا تھا کہ اس مزاج کی تیزی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹھی بھی رہتی ہے بیٹی میری اور جواب بھی دیتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ نراز کی کا اظہار کیا تھا کہ برباد ہو گئی حفظہ آج کے بعد ایسا کام مت کرنا کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹھنا اور نہ ان کو جواب دینا اور پھر ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو یہ بھی تاقید کی تھی کہ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہا کہ ان کی دیکھا دیکھی یہ کام کر رہی ہے نا تو پھر وہ بہت زیادہ حسین بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے بہت زیادہ محبوب بھی ہیں تو ہر حال پھر اس کے بعد وہ واقعی علیہ اور وہ سارا معاملہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہی کے لیے حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا تھا کہ وہ بہت عبادت کرنے والی ہیں بہت روزے رکھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی تو یہ وہ درجہ ہے کہ وہ فضیلت ہے جو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو حضرت جبریل امین نے آکے وحی الہی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ جب حضرت عہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے بعد حضرت عثمان کے دور تک وہ قرآن کا صحیفہ لکھا گیا تھا اور پھر بعد میں جس میں احراب بھی شامل کیے گئے تھے یہ صحیفہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو سونپا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی حفاظت کے لئے لکھا جانے والا پہلا صحیفہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حفاظت میں رکھا گیا اور ان کی وفات کے بعد پھر یہ منتقل ہوا اکثر روایت میں بتا چلتا ہے کہ حفظہ قرآن بھی تھی اور بہت خوبصورت قرآن کرتی تھی اور ان کے شاگردوں میں مدینہ کے جو سب سے بڑے قارعین تھے وہ ان کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے ففٹی نائن ڈیئرز کی عمر میں پنتالیس ہجری شابان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور حکم بن مروان نے نماز جنازہ پڑھایا اور خضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر تک ان کے میئت کو اٹھا کے لے کے گئے اور پھر ان کے بھائی نے اور ان کے بھتیجوں نے ان کو قبر میں اتارا ان سے چار ساٹھ احادیث کل مروی ہیں اور جن میں سے چار متفق علیہ نہیں ہیں چھے مسلم میں ہیں اور باقی احادیث تھی کتابوں میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان امہات المومنین کے توسط سے پہنچائی گئی احادیث کے یہ خزانے سمیٹنے اور ان کی سیرت اور ان کے سوانے واقعات پڑھنے پڑھانے اور اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ربنا اللہ تزیقلوبنا باندہ اس خدائتنا و خبلنا ملت ان کا رحمہ انکان تلوحام آمین سم آمین